یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا یہ مٹی کی ٹکی رکھ کرنا تو اس میں بھی بھائیوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں امام ترمزی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز جواز کا مطلب ہے یہ جائز ہے جیسے ننگے سا نماز پڑھنا جائز ہے لیکن سر ڈھام کے پڑھنا افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا کالینوں پر نماز پڑھتے تھے حالانکہ اس وقت پسیبیلٹی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائف زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے آپ کو پتا ہے وہ شب قدر والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائف زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیعہ عمل کر رہے ہیں یا عرب میں عمل کیا ہے